باجی قدر فوتو ہے باجی میرا مطلب ہے کہ پھوڑی تیرے باجی دینی تو چل دیا تیری ماں مر گئی اسلام علیکم ناظرین خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر اس وقت میرے پاس ایک آرٹسٹ بھی ہیں اور ایز ای ڈائریکٹر بھی انہوں نے کام کیا بہت ساری پوسٹوں کو انہوں نے سمحالا ہے مختار احمد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ان کے حوالے سے بات چیت کریں گے یہ انٹرویو کا کریڈٹ جاتا ہے شاکر ملک کو جو کہ ملتان سے بلانگ کرتے ہیں انہی کے بحاف پر یہ انٹرویو ہو رہا ہے یہ سمجھنے کے ایک کلائبریشن ہے جو کہ میری اور ان کی ہے اور بہت سپورٹیو ہیں اس طرح کے جو ہمارے آرٹسٹ ہیں ان کو سامنے لانے میں ان کا بہت ساری کارکردگیاں ہیں اسلام علیکم جی والکم سلام کیسے ہیں آپ مختار صاحب جی الحمدللہ بلکہ ٹھیک سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا ان پہ روشنی ڈالیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ فرم ایڈرسٹری اتنی زبال پذیر کیسے ہوئی جی فرم ایڈرسٹری زبال پذیر بس آپ کے سامنے ہی ہے سارا حالات جو بنتے آرہے ہیں شروع سے کچھ شنما والے توبن نہیں کرتے کچھ ایکٹر بھی توبن نہیں کرتے بس اس طرح سارا مل جلو کے ہوئے کام ایک بندے پہ تنے ڈال سکتے ہیں مختار صاحب اصلی نام یہی تھا ہے میرا نام مختار احمد اصل نام ہے میرا یہی نام ہے میرا اسی نام سے میں آیا ہوں اسی نام سے اب پہ کام کر رہا ہوں اور کس شہر میں پیدا ہوئی میں دہاد میں پیدا ہوا تھا زرہ شیخوکورہ میں دہاد تھا ایک وہاں پیدا ہوا تھا وہاں میں نے تعلیم کی میڈل تک اس کے بعد پھر میں ناروال چلا گیا ناروال گورنمنٹ ہائی سکول ناروال سے میں نے میٹرک کیا انیس سو چوہتر میں جی میٹرک کرتے ہی میں لاور میں آ گیا یہاں آگے میں نے جاب شب شروع کر دی پرائیوٹ مجھے فلمیں دیکھنے کے بڑا شوق پیدا ہوا لاورا کے تو میں نے فلمیں دیکھنا شروع کر دی فلمیں دیکھ دے کے مجھے خود شوق آگے میں بھی ایکٹر بن جاؤں تو میں ایکٹر بننے کے لیے ادھر آیا ایگونی سٹوڈیو میں یہاں آگے کافی پھرتا رہا ادھر ادھر رومتا رہا لوگوں سے ملتا رہا چھوڑے چھوڑے کریکٹر ملنا شروع ہو گئے ایک کے دو دفت سین کے تو اس میں کوئی اچھی طرح مطلب مجھے کامیابی نہیں ملی تو پھر میں آگیا پروڈکشن لائن میں ہمارے کے دوست ہیں احمد کمال پاشا صاحب انہوں نے فلم شروع کی ایک زہر قاتل تو میں چاہوں کہ اس کرانے میں جاتا تھا محمد کمال پاشا صاحب کے ساتھ اس ایسسٹنٹ ان کے ساتھ سین سن بغیرہ لکھ کے میں نے دینے تو پھر ان کے بھائی نے فلم شروع کی احمد کمال پاشا صاحب نے فلم شروع کی زہر قاتل انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ہے پروڈکشن کا کام آپ سمالو اس میں میں نے پروڈکشن شروع کر دی چلتا رہا کام چلتا رہا وہ دو تین سال آگے اس کو بننے میں امریکان ہوتے تھے آئے شوڑنگ کر لی شوڑنگ آگے پھر چلے گئے اس کو کافی ٹائم لگے تین چار سال آگے اس کو بنتے بنتے اس کے بعد پھر میں آتے آتے پروڈکشن کریم صاحب کے پاس آگیا از ایسسٹنٹ ان کے ساتھ کافی کام کیا ان کے ساتھ سین وغیرہ لکھے پھر کر کے میں نے دینے آکے ساتھ ساتھ ایکٹنگ بھی کرنی چھوٹی موٹی انہوں نے اپنی فلم شروع کی گناہ اس میں مجھے انہوں نے پھر کہا جی تم ساتھ پروڈکشن بھی کرو اس میں میں نے پروڈکشن شروع کی پھر جلتے بدن شروع ہوئی پروڈکشن کی کرتے رہے کرتے 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 پھر میں پاشا صاحب کے دوستے ایوب صاحب انہوں نے فلم شروع کی مرد جینے نہیں دیتے جب وہ شروع ہوئی الطاف صاحب ڈریکٹر ہوئے اس کے تو میں اس پروڈکشن میں آگیا پاشا صاحب کی انور کمال پاشا پروڈکشن کے نام سے شروع ہی فلم وہ الطاف صاحب کے پاس میں آیا تو پھر انہوں کی ساری فلمیں آگئے میں نے ہی پروڈکشن کی پروڈکشن منجر ساتھ ساتھ سیسٹ بھی کرتا رہا پروڈکشن بھی کرتا رہا الطاف صاحب کی میں نے کوئی تقریباً دس بارہ پندرہ فلمیں بنائی ہم کے ساتھ مجھے صحیحی طرح یاد نہیں ہے تقریباً پندرہ فلمیں ہم کے ساتھ میں نے ایز ایسسٹنٹ اور ایز ای پروڈکشن منجر کی ہیں کمبائنڈ کرتا رہا ہوں پروڈکشن بھی ایسسٹن بھی ساتھ ساتھ ایکٹنگ بھی چھوٹے چھوٹے رول جو نکلنے وہ میں نے مجھے کہنا چلو تم خود کر لو اس طرح چلتا رہا ہے کام مقدار صاحب جیسے آپ نے بتایا کہ کچھ سانوی کردار آپ نے شروع شروع میں کیے تو وہ آپ نے خود کوشش کی یا پھر آپ کو اپروچ کیا گیا تھا میں نے خود ہی کوشش کی تھی مل کے ڈریکٹرز کے ساتھ مل کے کہ مجھے کام کروائیں مجھے شاہوک ہے مجھے کام دیں چند فلمز کے نام بتائیں گے اقتدائی دور میں تھا میری فلم میں تھی جذبات پرویس کریم صاحب کی تھی پہلی فلم ان کے ساتھ میں آیا تھا اس میں رول کیا تھا لیکن وہ فلم نہیں لگی اس میں رول اچھا تھا لگی نہیں لگ نہیں سکتی کلیش ہو گیا پرویسر کا کچھ آپس میں وہ فلم نہیں ہو سکی وہ ڈبوں میں بند رہ گئی تو اس کے بعد میں نے سالہ صاحب میں ایک سین کیا پہلے وہ فلم ہٹ ہو گئی تو اس کے بعد پہ میں نے کنٹینو یہاں شروع ڈیوڈی کر دی آنا جائے میرا لگ گیا تو آپ کو اس وقت معافضہ کچھ ملا تھا جو فلمز میں آپ نے کام کیا معافضہ اس وقت نہیں ملتا تھا میں وہ کہتے تھے آپ شوقیاں کام کر رہے ہو معافضہ یہاں کچھ نہیں ملنا بس ایسی کرو کام ہو جاؤ بس یہی تھا اچھا مطلب اتنا شوق تھا کہ آپ کام اس میں انٹرسٹ آپ کا بہت زیادہ ڈیویلپ ہو گیا تھا پیسوں کے پروائی نہیں کی تھی میں جاؤب کرتا تھا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ پیسے بھی میں لے لوں گا اس کام کیا اور چلے گئے جو سب سے پہلے جو آپ نے جو کام جس میں آپ کو ایڈنٹیٹی دیا پھر جس سے آپ کی پہچان بنی وہ کون سا آپ کا کام تھا وہ تو سالہ صاحب میں ایک ہی سین کیا تھا میں نے جی جب میں نے اپنے مولے میں ہیٹ فلم تھی ہر بندے نے دیکھی وہ تو وہ جہاں مولے میں لوگوں نے جہاں میں نے ملنا دیکھا تھا یہ آرہا ہوتی تاں وہ فلم سالہ صاحب دیکھیا یار دوں کمال سین کیتا ہے اچھا اس طرف میرا شوق بڑھتا گیا بڑھتا گیا پھر کافی فلموں میں اب تو نام بھی یاد نہیں کئی فلموں آپ کو رولی آ دیں سالہ صاحب میں جو تھا وہ ایک سین ہے چھوٹا صاحب بس وہ علی جاز کی جہاں ماں مر جاتی ہے تو میرے پاس آگے بیٹھتا ہے پوچھتا ہے کہ کی کہا لے اببا جی کون فوت ہوئے نے میں کہا اببا جی کہتا ہے ہاں یہ پھوڑی تیرے اببا جی دی نہیں گی اور میں کہا نہیں چلے تیری ماں مر گئی ہے بس اتنا تھا فکرہ تھا ایک وہ کلوز میں فکرہ تھا تو کافی مشہور ہو گیا وہ لوگوں نے مجھے جو جاننے والے لوگ تھے بڑا انہوں نے مرے یار دوست یار وہ اسی طرح نہیں دیکھیا یار بڑا کتہ تو کم بس وہ وہاں سے بھی شوق بڑھتا 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 پھر پرمنٹ نہیں یہیں آگیا تو ایز ای ڈائریکٹر بھی آپ نے فلم کی ایز ای ڈائریکٹر نہیں کی میں نے ایز ای اسسٹنٹ کی ہیں فلمیں ایک فلم میں نے ایز ای ڈائریکٹر شروع کی تھی لیکن وہ بھی نہیں بن سکی اس کا نام تھا پوڑا سوکن دا اچھا وہ اس کا تین گانے پکچرائز کیے کوئی بیس پچیس سینج پکچرائز کیے تھے لیکن وہ بھی مقدر بھی بند ہوگی پروڈوسر کے پاس اتنی پیسے نہیں تھے تو وہ اس نے بند کر دی اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایز ای اسسٹنٹ ڈائریکٹر اسسٹنٹ ڈائریکٹر میں نے کی ہے ابھی لاس فلم میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ریز ہوگی ہے رنگ اشکیدہ جی پرویز کریم صاحب اس کے ریکٹر تھے اس میں محسوسی ایڈریکٹر تھا وہ فلم لگیا رہا توٹل کتنی فلم سے کچھ یاد ہے آپ کو ایز ای اسسٹنٹ جی اسسٹنٹ کی تو ساری اسسٹنٹ کافی ہیں گناہ جلتے بدن بدھ سکن اس طرح کی کافی میں لیکن میں نے اسسٹنٹ کا ٹائٹل نہیں دیا میں پروڈکشن میں زیادہ کرتا ہوں ٹائٹل میں کہ میرا پروڈکشن میں دے دیا جائے اسسٹنٹ میرا ٹائٹل کوئی نہیں اسی میں آیا ہے صرف رانگش کی عدد میں باقی ایز ای اسسٹنٹ کام کیا کافی لیکن ٹائٹل نہیں لیا ٹائٹل سرے پروڈکشن کے آتا رہے میرا ہائی فلم میں آپ نے تقریباً سب ہی آرٹسٹوں کے ساتھ کام کیا جیسے آپ بتا رہے ہیں اپنی فلم کے حوالے سے تو سب سے زیادہ کلوز آپ کے کون سے آرٹسٹ تھے محمد رانہ صاحب کے ساتھ کافی کام کیا ہے شان صاحب کے ساتھ کام کیا ہے شان صاحب کے زیادہ فلم میں نے موسیٰ خان ایز ای پروڈکشن مینجر ان کے ساتھ پوری کی ہے باقی فلموں میں تو ایز ای پروڈکشن مینجر کافی فلمیں ہیں جن کے ساتھ کام کیا ہے ان کے ساتھ میں نے تو ٹی وی ڈراموں میں بھی آپ نے کچھ کیا ہے کام ہوگا ٹی وی ڈراموں میں بھی کیا ہے ڈاکٹر مسعود حسان صاحب نے ٹی وی ڈرامے جتنے بنائے ہیں سب میں نے ہی کرایا ہے کچھ کی نام بتا دیں گے اگر آپ کو یاد ہوں تو اس کا نام تو ایک ڈراما یاد ہے اس کا نام تھا سس کر دیتے ہس اچھا وہ پنجاب ٹی وی پہ چلا تھا اور کافی چلا تھا وہ آئے دن وہ چلتا لیتا تھا تو آپ کے ماشاءاللہ سے بچے کتنے ہیں میرے جی چھے بچے ہیں تین بیٹے ہیں تین بیٹی ہیں ماشاءاللہ تو کسی بیٹے کو شوق نہیں ہوا نہیں سب لوگ اپنی اپنی جوپس ماشاءاللہ کوئی پیغام دینا چاہے کیونکہ یہ شاکر ملیک جن کے بحاف پہ انٹرویو ہو رہا ہے تو وہ پرستار ہیں فلم سٹار نادرہ صاحبہ کے تو کیا نادرہ صاحبہ سے پرسنلی آپ کی کبھی ملاقات ہوئیں ملاقات ہوتی رہتی تھی سیٹ پہ جیسے میں کام کر رہا ہوں ایکٹر کام کر رہا ہوں وہاں پہ آتی تھی یہ کرتے دکھا ہوں لیکن اتنا زیادہ تعلقات نہیں تھے پر آپ نے ان کا ازئی ہیومن بین کیسا پایا وہ بہت اچھی عورت تھی کوئی پیغام دینا چاہے آج کل کی نوجوان نسل کے لئے نوجوان نسل کوئی پیغام یہی ہے کہ بس یہ ہماری فلمیں بنتی ہیں ان کو دیکھیں ان کو پرموٹ کریں انشاءاللہ کام چل پڑے گا آگے میں مزید جی بہت شکریہ آپ کا مختار صاحب بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے بہت شکریہ آپ نے ابنا کمتی بھگ دیا تینکیو سو مچ اللہ حافظ اللہ حافظ